اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی و بمنہ و کرمہ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر ایک سو بیس شروع ہو رہا ہے پیر ماں پارا ہے سورت ابراہیم کی آیت بھی تیرہ شروع ہو رہی ہے ہمارا خالق ہمارا پروردگار ہمارا مالک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافروں نے کہا لِرُسُولِهِمْ اپنے رسولوں سے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْدِنَا ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے بدخل کر دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہماری ملت پر واپس پلٹاؤ واپس آجاؤ ہماری ملت پر واپس پلٹ رہے کا تو مطلب یہی ہے پہلے تھے پھر نکل گئے اب پھر واپس آگئے تو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ تو کبھی شرک پر رہے ہی نہیں تھے تو کبھی وہ کفر پر نہیں رہے تھے اللہ تعود انہ کا معنی کیا ہوا جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ ہر نبی کو سوائے ایک دو کے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے تو چالیس سال کی عمر میں تو چالیس سال تک انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ان بتوں کی مضمت نہیں کی چالیس سال تک کرسا تو ایسے ہی ہے گزرا نہ ان بتوں کے ماننے والوں کو نہ مشرک کہا نہ ان کو برا کہا اب ان کا مطلب تھا جیسے تم پہلے ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے اب بھی کچھ نہ کہو واپس آجاؤ وگرنہ ہم تمہیں بے دخل کر دیں گے یا سیدھا سا مانا ہے یا تم ہمارے دین پر آجاؤ بس فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی فرمائی فکر نہ کرنا نُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ ہم ضرور بِضرور ظالموں کو تباہ کر دیں گے ہلاک کر دیں گے ان کو ہلاک کرنے کے بعد وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهُمْ ان کے بعد زمین میں ہم تم کو ٹھہرائیں گے ذَلِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ یہ وعدہ اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وَخَافَ وَعِيد اور میری وعید سے ڈرتا ہے وعید کہتے ہیں کسی نافرمانی کی سزا سنانا یہ ہے وعید وَسْتَفْتَحُ اور انہوں نے فیصلہ مانگا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا فائل اس کا مذکور نہیں ہے تو دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور ان مشرقوں نے فیصلہ مانگا اے نبیوں جو تم نے عذاب لانا ہے لے آؤ فیصلہ مانگا انہوں نے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے رسولوں نے اللہ کی بارگاہ سے فیصلہ مانگا کہ رب العالمین فیصلہ ہی کر دے ہمارے انہوں کے درمیان جب انہوں نے فیصلہ مانگا وَخَابَ رسوہ ہو گیا نامراد ہو گیا کون؟ کُلُّ جَبَّارٍ عَنِید ہر سرکش اور اناد رکھنے والا مِنْ وَرَائِهِ جَهْنَّمُ اس کے پیچھے تو جہنم ہے وَيُسْقَ مِمَّا اور اسے امید نہیں ہوگی کہ میں اسے نیچے اتار لوں گا بڑی مشکل سے اسے نیچے اتارے گا اور وہ پیپ ہوگی کیسی اتنی گرم ہوگی کہ اندر اترتے ہی اس کی انتڑیاں سب تباہ و برباد کر دے گی جلا کے راکھ کر دے گی اچھا اب انتڑیاں جب باقی نہ رہیں تو پھر ہوتا کہ آہے بندہ مر جاتا ہے وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَانِ ہر طرف سے اس کی طرف موتی آئے گی اسے یوں لگے گا بس میں مرا اندر کی وجہ سے بھی مرا اوپر کی وجہ سے بھی مرا میں آگ کے اندرمیان ہوں پنسا ہوا ادھر سے بھی موت ادھر سے بھی موت ادھر سے بھی موت وَمَا هُوَ بِمَيِّت اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا یعنی نہ موت آئے گی نہ وہ جی سکے گا وَمِنْ وَرَائِهِ عَزَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا ایک عذاب آگیا پھر دوسرا عذاب پھر تیسرا عذاب ہر بار کے بعد ایک نیا عذاب سخت عذاب آئے گا مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ انکار کیا رب کے ساتھ کسی اور کو شریف بنایا ان مشرقوں کی مثال کیا ہے اَعْمَالُهُمْ ان کے جو عمل ہے نا یہی مشرق دنیا میں بظاہر اچھے کام بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں ہسپتال بنا دیتے ہیں ہدھر ہدھر بھی فرج کرتے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے تو ہوگا ان کا حال کیا کرمات راک کی طرح اس تک تک بھی ہری ہو جس پر سخت ہوا کا جھونک آیا فی یومِن عاصف آندھی کے دن میں آندھی کے دن میں اور سخت جھکڑ آیا ہوا کا جھونک آیا برہوتی کیا ہے ساری راک اڑی جاتی ہے جس طرح وہ راک باقی نہیں رہتی اسی طرح ان کے عمال بھی برباد ہو جائیں گے لا يقدرون ممما قصبو جو انہوں نے کمائی کی ہے نا جو کچھ کمائی ہے وہ نہیں قادر ہوں گے علا شہی ان کسی چیز کے بھی ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا جو کچھ انہوں نے بظاہر نیک کام کیا ہوگا وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا ذالکہ والدلال البعید یہی ہے دور کی گمراہی علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کہ بے شک اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے تمہیں فنا کر دے و یاتبی خلق جدید اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے فما ذالکہ علاللہ بیعزیز اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے فبرزو للہ جمعیہ قیامت کے دن سارے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے فقال الدعفاء للذین استکبرو اب زمین میں نا جب دنیا میں رہتے تھے کچھ لوگ تھے بڑے تکڑے تکڑے اور کچھ لوگ تھے بچارے مارو کے کمزور لوگ تو اس وقت کمزور کافر کہیں گے متکبروں سے جو بڑے بنتے تھے نا ان کو کہیں گے دیکھو بھئی اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا اور بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے نا فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو قالو تو وہ بڑے کہیں گے لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے سَوَاءٌ عَلَيْنَا اب برابر ہے ہم پر اَجَزِعْنَا خواہم جزہ فضہ کرے فریاد کرے اَمْ سَبَرْنَا یا ہمْ سَبَرْ کرے مَا لَنَا مِنْ بَحِيص تو ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے یہاں سے چھٹکارہ نہیں ہے ابھی سوچیں گے نا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے جنتی لو تو ان کو اس رونے کا جنہ ملا تو وہ رونہ شروع کر دیں گے جزہ فضہ شروع کر دیں گے اللہ تو پوچھے گئے نہیں ان کو پھینٹے پہ پھینٹا لگتا جائے گا پھر کبھی سوچیں گے جنتی صبر بھی کرتے تھے مصیبتوں پر چلو ہم صبر کرتے ہیں لیکن کیونکہ دنیا میں ان کا ایمان نہیں تھا اس لیے ان کی یہ ساری کاروائیاں قیامت کے دن جہنم میں رائے گاں جائیں گے وَقَالَ الشَّيْطَانُوْ شیطان بولے گا لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَلْحَقُمْ ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا بَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تم سے جوٹ کہا تھا میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی فَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ اور میرا کوئی تم پر زور چلتا تھا میں نے کوئی تمہیں زبردستی نماز سے روکا تھا میں نے کوئی زبردستی تمہیں ایمان سے روکا تھا میں نے تو صرف اتنا کیا تھا بس میں نے بھی تم کو پکا رہی تھا تم کو دعوت دی تھی فَسْتَ جَبْ تُمْ لِي ایک طرف اللہ کی دعوت تھی جو ان کے پیغمبروں نے دی ایک طرف میری دعوت تھی تو تم نے پیغمبروں کی دعوت اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُو مُونِينَ مجھے ملامت مت کرو وَلُو مُونَفُسَكُمْ میں انکار کرتا ہوں بِمَا أَشْرَقْتُمُونِ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا نا اللہ کا میں اس سے انکار کرتا ہوں مِنْ قَبْلُو کب تم نے شریک بنایا تھا اس سے پہلے دنیا میں تم نے جو مجھے شریک بنا کر شرک کیا تھا میں اس سے بلکل انکار کرتا ہوں اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ جو جملہ ہے یہاں دونوں قول ہیں کہ یہ جملہ شیطان کا ہی ہوگا کہ بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے اچھا ظالموں کو کہا تو یہ حال ہوگا اور ادھر جنتیوں کا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیا جنات انتجری جنتوں کے اندر کے جاری ہوں گی من تحتِحَالَنْحَار ان کے نیچے نہرِ خَالِدِينَ فِيهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لیکن رہیں گے بے اذنِ ربِہم اپنے رب کے اذن سے تحیتُہُم فِيهَا سَلَام جب ان کی آپس میں ملاقات ہوگی نا تو اس ملاقات کے وقت وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے ان کی عزت افضائی کس سے ہوگی؟ سلام سے اور پیچھے گزرا ہے مختلف دروازوں سے جدر سے بھی وہ اندر آئیں گے فرشتے بھی آگے سلام کہیں گے ان کے عزاز کے لئے اور یہ مومن بھی سلام کہیں گے اَلَمْ تَوْرَ كَيْفَ دَرَبُ اللَّهُ مَسَلًا کَلِمَةً تَيِّبَةً کیا تم نے نہ دیکھا؟ کہ بیان فرمائی اللہ نے مثال پاکیزہ کلمہ کی ایک مثال بیان فرمائی کَشَاجَرَةٍ تَيِّبَةٍ جس طرح کے پاکیزہ درخت یہ پاکیزہ درخت کونسا ہے؟ خجور کا اصلحہ ثابت جس کی جڑ پکی ہے خجور کے درخت کی جڑیں نیچے تک ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی شاکھیں وہ آسمان پر جا رہی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کلمہِ تَيِّبَةٍ کی مثال دے رہا ہے یہ درخت اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت یہ خجور کا درخت ہر وقت پھل دیتا ہے کیا مطلب؟ ایک موسم ہوتا ہے جب یہ خجوریں پکتی ہیں ہر وقت تو پھل نہیں دیا لیکن نہیں یہ وہ پھل ہے کہ سارا سال بھی خراب نہیں ہوتا پڑھا رہے خراب نہیں ہوتا تو ہر وقت اس کا پھل کھایا جا سکتا ہے بھی اذنِ ربعہ اپنے رب کے اذن سے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا رہتا ہے لِلْنَّاسِ لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ سمجھ جائیں فَمَثَالُ قَلِمَةٍ خَبِيصَةٍ قَشْحَجَرَةٍ خَبِيصَةٍ اور گندے کلمے کی مثال خبیص کلمہ کی مثال جیسے کہ خبیص درخت ہوتا ہے یہ اندرائن کسے کہتے ہیں بڑا کڑوا ہوتا ہے نا تمہا قَشْحَجَرَةٍ خَبِيصَةٍ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھار دیا گیا اس کی جنہیں بہت تھوڑی سی ہوتی ہے چٹکا مارو تدرخت باہر مَا لَحَا مِنْ قَرَار جب وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے ٹھہراؤ نہیں ہوتا آندھی آئی ادھر آندھی آئی ادھر پھر يُسَبِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِط اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو اس قولِ ثابت کے ذریعے یہ جو کلمہِ طیبہ ہے نا اس کے ذریعے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اور یہ کلمہِ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے سچے دل سے پڑھ لیا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی میں بھی اسے ثابت رکھتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسے ثابت رکھتا ہے آخرت سے مراد ہے یہاں قبر یہ جو کلمہ طیبہ حدیث شریف میں آتا ہے جب لوگ مٹی ڈال کے واپس چلے جاتے ہیں یہ مردہ ان کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے منکر نقیر آ جاتے ہیں اور آن کے بٹھاتے ہیں پھر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کون ہے اس سونی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو دنیا میں کیا کہتا تھا تو اس وقت مومن اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دیتا رہتا ہے جب وہ جواب دے لیتا ہے سرکار کو پہچان لیتا ہے تو فرشتہ کہے گا سامنے دیکھ سامنے نہ اسے جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھ اگر تو جواب نہ نہ دے سکتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا اب تو نے جواب دے دیا ہے تو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اب یہ جہنم والی کھڑگی بند اور جنت تیرے لیے تیار کر دی گئی ہے پھر اس کے لیے قبر جو ہے جنت بن جاتی ہے وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ فرماتا ہے کیا مطلب وہ اسباب پیدا ہوتے ہیں تو اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو کبھی کبھی سباب کی بجائے نسبت اصل فائل کی طرف کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے انہیں گمراہ کرتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا قبول نہیں کیا یہ اللہ کی نعمت کون ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفراً ناشکری کرتے ہوئے وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا کے لا اتارا یہ تباہی کا گھر کون سا ہے جہنم جہنم جس لونہا جس کے اندر یہ جائیں گے وَبِعِسَ الْقَرَارِ اور کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ انہوں نے اللہ کے لئے شریک بنائے لِيُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راستے گمراہ کر دیں قُلْ محبوب فرما دیجئے تمتعو چلو کھا پی لو کچھ دن کھا پی لو برتلو کچھ دن نفع اٹھا لو فَإِنَّمَصِیرَكُمْ إِلَى الْنَّارِ بے شک تمہارا انجام جو ہے وہ ہے جہنم اب دنیا کے اندر چار دن ہیں یہ تم نے کرنا ہے جو کچھ کر لو وگرنا تم نے جانا جہنم کے اندر ہی ہے قُلْ لِعِبَادِيَا لَّذِينَ آمَنُوا محبوب فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے کہ يُقِيمُ السَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم رکھیں نماز کو ترک نہ کریں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نہ اس میں سے کچھ خرج کریں سرراً چھپا کر بھی وعلانیتاً اور اعلان کر کے بھی من قبلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمُن اس دن کے آنے سے پہلے لا بیعن فیهِ وَلَا خِلَال جس میں نہ سودا ہوگا نہ دوستی ہوگی اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور اتارا ہے آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ پھر اس پانی کے ذریعے پیدا کیے نکالے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے وَأَخْرَ لَكُمُ الْفُلْقَ اور مسخر کر دیئے تمہارے لیے کشتیاں تمہارے کنڈرول میں کشتیاں کر دیئے لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے وَأَخْرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اور تمہارے لیے انہار یعنی ندیاں یہ مسخر کر دی گئیں وَأَخْرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن اور مسخر کر دیئے گئے تمہارے لیے سورج اور چاند دائِبَيْن جو ایک روٹ پر چلتے ہیں ایک روٹ پر چلنے والے ہیں وہ روٹ مقرر رہے ہیں وَأَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارِ اور مسخر کر دیئے تمہارے لیے رات کو اور دن کو وَأَتَاكُمُ اور عَتَاكِيَا تم کو غور سے سننا اس کو وَأَتَاكُمْ اور عَتَاكِيَا تم کو مِنْ قُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا تھا اس میں سے جو اس نے مناسب سمجھا تمہیں عَتَا پھر سن لو ترین وَأَتَاكُمْ اور تم کو عَتَاكِيَا کیا عَتَاكِيَا مِنْ قُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْ جو بھی تم نے اس سے مانگا تھا نا اس میں سے جو مناسب سمجھا وَإِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اور اگر تم گننا شروع کر دو اللہ کی نعمت کو لَا تُحْسُوْهَا تو تم اس کو گن بھی نہیں سکتے اس کو شمار نہیں کر سکتے اِنَّ الْإِنْسَانَ لَزَلُوْمُنْ كَفَارِ بے شک انسان بڑا ناشکرہ ظالم ہے ناشکرہ ہے اکثر یہ کافر انسان جو ہے انسان سے یہاں کون سا انسان مراد ہے کافر بے شک کافر جو ہے بڑا ظالم ہے ناشکرہ ہے آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّجَ الْحَازَلْ بَلَدَ قَانِنَا یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی جب حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں حرم شریف کی جگہ پر چھوڑ کے واپس جا رہے تھے یا اللہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا ابھی شہر نہیں تھا وہاں لیکن پتہ تھا یہ شہر بنے گا فرمایا بنا دے اس شہر کو امن والا تو مکہ ہر دور میں امن والا رہا ہے کافر بھی جانی دشمن بھی آ جاتا تھا تو حرم شریف میں اسے کچھ نہیں کہتے تھے حرم شریف کے اندر وَجْنُبْنِ اور مجھے بھی بچا وَبَنِيَّ اور میرے بیٹوں کو بھی بچا اَنَّعْبُدَ اللَّسْنَام کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں یا اللہ ہمیں بچا رَبِّ اِنَّهُنَّا أَدْلَلْنَكَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِّنِّي پس جو میرا میری اتباہ کرے گا فَإِنَّهُ مِّنِّي پس بے شک وہ تو مجھ سے ہے وہ میرا ہے وَمَنْ عَسْهَوْنِي اور جو کرے میری نافرمانی دیکھو کیا حلم ہے پھر بھی آگے کہا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ پس بے شک تو بخشنے والا ہے مہربان ہے ربنا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِّنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِزِ ذَرْعٍ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ اے پروردگار ہمارے میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ساری اولاد تو نہیں ٹھہرائی تھی نا وہاں حضرتِ اسمائیل علیہ السلام ہی تھے ان کو میں نے ٹھہرایا ہے بِوَادٍ اَسْي وَدِي مِنِ غَيْرِزِ ذَرْعٍ جہاں زراعت ہی نہیں ہوتی جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ تیرے حُرْمَتْ والے گھر کے پاس ربنا میں نے کیوں یہاں ٹھہرایا ہے لِيُقِيمُ السَّلَاةَ تاکہ یہ نماز قائم رکھے ہیں مربانی کر مالک فَجْعَ الْأَفْئِدَ تَمِّنَ النَّاسِ یَا لَقْ کر دے کچھ لوگوں کے دل تَحْوِي الْيْهِم جو ان کی طرف مائل ہوں سارے لوگوں کے نہیں انسانوں میں سے کچھ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ اس طرف مائل کر دے وَرْزُقْهُم مِّنَ السَّمَرَادُ اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ یہ شکریہ ادا کریں اب دیکھ لو اللہ کے نبی کی دعا ہے کتنی قبول ہوئی ہے لوگوں کے دل ایمان والوں کے دل تو جھکے رہتے ہیں ہر وقت حرم شریف کی طرف جو ایک بار ہو آئے دوسری بار بھی جانے کو دل چاہتا ہے دو بار ہو آئے تو پتیسری بار جانے کو دل چاہتا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں وہاں کتنی بار ہو گئے ہوں چونتیس بار یا تنتیس بار فکس میں یاد نہیں لیکن پھر دل کر رہا ہے وہاں جاؤں یہ کیوں دعا ہے نا عبراہیم علیہ السلام کی اور پھر فیصلہ بعد میں آپ کو ایسے پھل نہیں ملیں گے جو آپ کو حرم شریف کے اندر مکہ شریف کے اندر پھل حالانکہ وہاں اگتے ہی نہیں لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے نا عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو وہاں ہر طرح کے پھل ہر موسم کے اندر ملتے ہیں نہیں اتبار تو اس بھاجی صاحب سے پوچھ رو تو کتنے سال مکہ شریف میں رہ کے آیا ایسے ہی ہے نا ربنا انکا تعلم ما نکفی وما نونن اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وما یقفعل اللہ من شئین فی الارض ولا فی السما اور نہیں مقفی اللہ پر کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ جانتا ہے یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کس وقت کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے اب دوسری دعا کس وقت کی ہے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اب دوسری دعا اس وقت کی ہے الحمدللہ اللذی وَحَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل وَإِسْحَاقِ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے عطا کیے مجھے بڑاپے میں اسماعیل بھی اور اسحاق بھی جب پہلی دعا مانگی تھی اس وقت صرف اسماعیل علیہ السلام تھے اسحاق علیہ السلام نہیں تھے اور یہ بڑاپے کی دعا ہے بڑاپے کی جب اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے اِنَّا رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَا بے شک میرا رب دعاوں کو قبول کرنے والا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة وَمِن ذُرِّيَّتِ اے میرے پروردگار کر دے مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری کچھ اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا ساری اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی کچھ اولاد کے لیے دعا مانگی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے میرے رب ہمارے رب قبول فرمالے میری دعا یہ دعا ای تھا اصل میں تو یا گر گئی تو دعا ایک رَبَّنَا غْفِرْ لِي یا اللہ مجھے بھی بخش دے وَلِهْ وَالِدَيَّا میری والدہ کو بھی بخش دے میرے والد کو بھی بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سب مؤمنوں کو بخش دے یَوْمَ يَقُومُن حِسَاب اس دن جس دن حساب قائم ہوگا یہ اللہ تعالی کو دعا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پسند آئی یہ مقام مدہ میں دعا درج ہے اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ تقریباً ہر نمازی نماز کے اندر یہ دعا مانگتا ہے تشہد بیٹھ کر دروشری پڑھ کے پھر یہ دعا مانگتا ہے اب یہاں دیکھئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لئے بخش کی دعا مانگی پھر اپنے والدین کے لئے بخش کی دعا مانگی پھر عام مومنین کے لئے بخش کی دعا مانگی اب بہتر طریقہ کیا ہے نبیوں کی سنت کیا ہے کہ دعا مانگتے وقت پہلے اپنے لئے دعا مانگے بخش کی دعا مانگتے وقت اپنے لئے پہلے اپنے لئے دعا مانگے خود نبی کریم علیہ السلام جب دعا شروع فرماتے بادعب نفس سے ہی اپنے سے دعا شروع کرتے نا وہ جو ہوتا ہے نا دعا کرو جی تو ڈریکٹ شروع ہو جاتے ہیں اور یہ تو سفارش ہے نا کہ اللہ بخش دے ان کے لئے بخش کی دعا مانگے ابراہیم علیہ السلام نے بخش کی دعا مانگی ہے اور پھر عام لوگوں کے لئے بخش کی دعا مانگے ایک اور بات یاد رکھنا پیچھے جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آذر کا ذکر ہوا تھو لفظ اب آیا تھا لفظ اب اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب کا لفظ باپ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے چاچے تائے کے لئے بھی دادا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں جب بخش کی دعا مانگی تو اس وقت دعا مانگی جب آذر مر کھپ چکا تھا جب آذر سے براد کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کر چکے تھے تو برہ آمن ہو اسی وقت اس سے بزاری کا اظہار کر دیا تھا اور یہ دعا جو ہے اب ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے والد اور سگی والدہ کے لئے کر رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین یہ جنتی تھے یہ بخشش والے تھے اور یوں بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا سارا اوپر والا نسب تو پاک ہے پاک لوگوں پر مشتمل ہے کوئی پلیت ان میں نہیں آیا مشرک تو پلیت ہوتا ہے تو یہ جوابی مفسرین ہے بڑا زور لگایا ہے انہوں نے اس پر کہ نہیں پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ جہنمی تھے نہیں نہیں ان کا چاچا آذر جہنمی تھا اور جو باپ جس کا نام تاروخ ہے وہ جنتی تھا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَّمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور ہرگز اللہ کو غافل مت جان جو ظالم عمل کرتے ہیں اس سے اِنَّمَا يُعْفِرْهُمْ بے شک وہ انہیں محلت دیتا ہے لِيَوْمِنْ اس دن کے لئے تَشْخَسُ فِيهِ اللَّبْسَار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی یوں کریں گے آنکھیں اس طرح رہ جائیں گی مُحْتِعِنَا دوڑیں گے بے تاشا تیز دوڑیں گے اللہ کی طرف مُقْنِعِ رُعُوسِہِمْ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے یوں کر کے دوڑے گیا وَلَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اور نہیں پلٹے گی ان کی طرف ان کی پلک پلک بھی نہیں جھپکا سکیں بس آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے وَأَنْغِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَعْتِهِمُ الْعَذَابِ اور ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے جس دن آوے گا عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کہیں گے ظالم ربنا اَخْخِرْنَا الَا عَجَلٍ قَرِيمٍ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مولت دے دے نجیب دعویٰ تک ہم اس مولت میں تیری دعوت کو قبول کریں گے تیری عبادت کریں گے وَنَتْتَبِعِ الرَّسُولَ اور رسولوں کی اتباع کریں گے تو اللہ فرمائے گا اَوَلَمْ تُقُونُ وَاقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ یا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہیں تو زوال ہی نہیں ہوگا یا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی اب کہیں گے محلت مانگتے ہو وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم ٹھہرے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا وہ مر گئے وہ فنا ہو گئے وہ عذاب کا شکار ہو گئے اس کے بعد تم ان کے گھروں میں ٹھہرے ہو نا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور تم پر کھل گیا تھا واضح ہو گیا تھا قَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ کیسا ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے بیان کی تمہارے لئے مثالیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے مکر کیا پورا ٹل لگا کر وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ اپنے مکر کی انتہا کا انہوں نے مکر کیا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُوا مَكْرُوا مَكْرَهُمْ اور ان کا مکر جو ہے وہ تو اللہ کے قابو میں ہے اللہ ہی کی گرفت میں ہے وَإِنْ قَانَ مَكْرُوا مَكْرُوا مَكْرَهُمْ اگرچہ ان کا مکر جو تھا لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ زائل ہو جائیں اس سے پہاڑ ان کے مکر تو ایسے مکر بھی تھے ایسے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں ایک ترجمہ یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ان نافیہ ہے اور نہیں تھے ان کے مکر کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو دونوں طرح کا ترجمہ کیا گیا ہے کوئی اڈے مکر بھی نہیں سنونا دے اللہ کی گرفت تو ہے بڑی سخت ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهِ تو ہرگز نہ گمان کرنا اللہ کو کہ وہ اپنے رسولوں کے وعدے کا خلاف کرے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْزُنْ تِقَامُ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ جس دن زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے یہ زمین جو ہے نا یہ نہیں رہے گی اور زمین بن جائے گی وَسْسَمَابَاتُ اور آسمان بھی چینج ہو جائیں گے اور آسمان بن جائیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور سارے کے سارے اللہ واحد قحار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے وَتَرَلْ مُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذٍ اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں سرابیلوہم من قطران ان کے کرتے گندک کے ہوں گے گندک جو ہے اس کو آگ بڑی جلدی پکڑتی ہے بڑی جلدی جل اٹھتے ہیں یہ کرتہ ہوگا گندک کے وَتَوْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے وے گی توبہ کتنا برا انجام ہے اَعَازَنَ اللَّهُ مِنُوهُ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو مجھے بھی ہمارے والدین کو بھی ہم سب کو جتنے ہمارے پیار والے ساتھی ہیں جتنے مسلمان ہیں سب کو ان سے بچے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے يَجْزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے وے جس جان نے جو کمائی اس کا بدلہ ملے گا نیکی کمائی تو نیکی کا بدلہ ملے گا گناہ کمائے تو گناہ کا بدلہ ملے گا اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ بے شک اللہ تعالی بڑی جلد حساب لینے والا ہے یہ جو ہے نا یہ حکم لوگوں کو پہنچانا ہے یہ لوگوں کو پہنچانا ہے وَلِيُنْظَرُو بِهِ اور اس لیے کہ وہ اس پیغام کے ذریعے ڈرائے جائیں ایمینہ بے لے ہو کے بہرین کچھ بھی نہیں بگڑتا نا وَلِيَعْلَمُ اور اس لیے بھی کہ وہ جاننے اَنَّ مَا هُوَ إِلَاهُمْ وَاحِد کہ بے شک وہ ایک معبود ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اور اس لیے کہ صاحبانِ اقل اس سے نصیحت حاصل کریں حمدِ حِدْعِ تعالی سورہِ ابراہیم بھی مکمل ہوئی اس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے اس کی توفیق نہ ہوتی تو کہاں یہ کام ہوتا ہے اب اس کی توفیق سے اگلی سورت سورت حجر وہ شروع ہو رہی ہے یہ سورت مکیہ ہے الِفْ لَا مْرَا قروفِ مُقْتَعَات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے پھر اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں پھر وہ جانتا ہے جس کو فیضانِ نبوت بارگاہِ نبوت کا فیضان ملتا ہے تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مَجِيدِ یہ کتاب کی اور قرآنِ مُبین کی آیتیں ہیں رُبَمَا يَوَدُّ الْلَّذِينَ كَفَرُ کبھی کبھی وہاں تفسیر کے لئے بھی آتا ہے تو الکتاب سے مراد کیا ہے قرآنِ مجید رُبَمَا يَوَدُّ الْلَّذِينَ كَفَرُ کافر چاہا کریں گے لَوْقَانُ مُسْلِمِينَ کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں بس وہ قبر میں جاتے ہی تمنہ کریں گے کاش مسلمان ہوتے ہیں پھر تمنہ کریں گے کاش مسلمان ہوتے ہیں پھر تقلیف پہنچے گی ہے کاش مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت جو تم تمنہ کرو گے بار 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 تمنہ کرو گے تو پاگل نہ بن آج ہی مسلمان بن جا آج ہی نبی کریم علیہ السلام کا غلام بن جا اللہ کہتا محبوب زرہم دفع کریں نا نو چھوڑ ان کو یا اکلو یہ کھائیں وَيَتَمَتَّعُو اور فائدہ اٹھائیں وَيُلْهِ حِمُ الْعَمَلُو اور غافل کر دیں ان کو امیدیں یہ جو امیدیں بنائیں بیٹھے ہیں بُتْ ہمیں بخشوائیں گے یہ جو ان کی جھوٹی امیدیں ہیں نا یہ جھوٹی امیدیں ان کو غافل الْحَاكُمُ التَّقَاصُرُ یہ مال کی کسرت نے تم کو غافل کر دیا ہے الْحَا يُلْهِ تو يُلْهِ حِمُ الْعَمَلُو اور امیدیں ان کو غافل کر دیں فَسَوْفَيَعْلَمُون پھر ان قریب ان کو لگ پتا جائے گا وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَّةٍ اور نئی ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مگر اس کے لیے ایک معلوم نقشہ تھا جانا ہوا پروگرام تھا کہ اس بستی کو اتنی دیر تک رہنا ہے پھر اس وقت اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر ان پر عذاب آئے گا مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْفِرُونَ وہ ای امت اپنے اس وعدہ کو وعدہ سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرَ اور وہ بولے اے وہ ذات جس پر اتارا گیا ہے قرآن ان نقل مجنون بے شک تو پاگل ہے مجنون ہے لَوْ مَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتے لے کر آتا ان کنتم ان السادقین اگر تو سچا ہے تو مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا بِالْحَقِ ہم فرشتے حق کے ساتھ اتارتے ہیں حق کے ساتھ اتارتے ہیں فرشتے وَمَا قَانُوا اِذَمُونَذَرِينَ اور پھر جب فرشتے اتراتے ہیں نا تو پھر ان کو مولت نہیں دی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو یہاں ذکر قرآن پاک کو کہا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ضبور بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ہاں قرآن انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی لیکن حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا ہاں جب قرآن نازل فرمایا تو فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے اور اتنی محفوظ ہے کہ میں عام جلسوں میں بھی کہا کرتا ہوں اگر شرارتی جنوں کا کوئی ٹولہ دنیا میں آ جائے اور سارے قرآن پاک کے نسخے اٹھا کر سمندر میں تلف کر دے پھر بھی یہ مسلمان جو ہے نا ایک دن سے بھی کم عرصہ میں پورا قرآن دوبارہ لکھ لیں گے کس طرح لکھ لیں گے میں بتاتا ہوں طریقہ ایک دن میں ہم بڑے آرام سے اپنے شہر فیصل آباد سے ہی چھے سو پکے حافظ چن لیں گے بس جو ٹیم حافظ چننے میں لگنا ہے نا اتنی ہے قدیر بھی نہیں لگے گی چھے سو حافظ چننیں گے اور قرآن پاک کے پارے ہیں تیس اور ربو کتنے بنتے ہیں ایک سو بیس جو پائیے ہیں یہ کتنے بنیں ایک سو بیس ہم چھے سو حافظوں کی ٹولیاں بنا لیں گے ایک سو بیس ٹولیاں ہر ٹولی میں پانچ مانچ حافظ آئیں گے ایک حافظ کی ڈیوٹی ہوگی تو نے لکھتے جانا ہے باقی چار حافظ دیکھتے رہیں گے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی بس ایک ربو لکھنے میں جتنا وقت لگتا ہے نہ اتنے ٹیم میں ہی پورا قرآن پاک لکھا جائے گا اور دوسرا یہ جو بائبل ہے یہ انجیل ہے تورات ہے یہ تو نہیں کوئی لکھ سکتا کسی کو یاد ہے نہیں کوئی ایک بھی دکھا دیجئے انجیل کا حافظ ہو کوئی حافظ نہیں ہے ایک مرتبہ انگلینڈ میں شیفیلڈ ایک جگہ ہے وہاں مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اور جو مناظرہ ہوا تھا اس میں عیسائیوں کی طرف سے تھا جہکب مسیح وہ یعقوب کو جہکب کہتے ہیں اور ہماری طرف سے مناظر تھے مولانا احمد نصار بے فوت ہو چکے ہیں رحمت اللہ میری ان سے بڑی دوستی ہو گئی تھی اور صدر مناظر تھے میرے رشتے میں بہنوں ہی لگتے ہیں مولانا حافظ کاری غلام سرور صاحب یہ جامعہ رضیعہ میں شیخ الازدیس تھے میرے استاد مولانا حافظ غلام نبی صاحب ان کے چھوٹے بھائی مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے صدر مناظر کہنے لگے حافظ کاری غلام سرور صاحب کہ ماشاءاللہ آج دو آسمانی کتابوں کے ماننے والے اکٹھے ہیں برکت ہو جائے گی مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ہر فریق اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کریں پھر بعد میں ترجمہ کریں پھر اس کے بعد بحث شروع ہو عیسائی مناظر کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے چلو آپ شروع کرو کاری صاحب شروع ہو گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین اور پھر ترجمہ کر دیا ترجمہ کرنے کے بعد اب عیسائی مناظر جگہ بسم اللہ آپ اٹھئے اور اپنی کتاب کی تلاوت فرمائیے ہمارے کاری صاحب نے تو زبانی پڑی تھی سورت فاتح شریف اور اس نے بائبل کھول لی اس کا پہلا چپٹر ہے پیدائش وہ لگے نہ پڑھنے تو کاری صاحب نے کھڑے ہو کر کہنے دی ترجمہ بعد میں کیجئے گا پہلے تلاوت کیجئے پہلے تلاوت اور ان کے پاس اصل مطن ہے ہی نہیں وہ تو ترجمہ ہی ترجمہ ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کس کس کا ترجمہ ہے اچھے عجیب تاریخ ہے بائبل کا جمع ہونے کے بھی تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور آج بھی قرآن اللہ کے وعدے کی وجہ سے اللہ نے سبب بنایا ہے قرآن اسی طرح موجود ہے وَلَقَدْ رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول اب پہلے گروہوں میں بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا اِلَّا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ تو وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے ٹھٹھا اڑاتے تھے قَذَالِكَ نَسْلُكُهُو فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ایسے ہی ہم اس چیز کو مجرموں کے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے نا یہاں بھی اصل سبب کی طرف نسبت کی بجائے اصل مالک کی طرف نسبت اللہ سبب بناتا ہے نبیوں کو ماننا ہے اس رستے پر چلو نبیوں سب کا مزاق اڑانا یہ رستہ ہے تو شیطان بھی بلاتا ہے اللہ بھی بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے شیطان کو نہیں روکتا اس کی حکمت ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں یہ کدھر استعمال کرتے ہیں تو پھر جو غلط استعمال کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم ڈال دیتے ہیں اس کو مجرموں کے دل میں لا يؤمنون بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ حالانکہ ان پر پہلوں کا طور طریقہ گزر چکا ہے پتا ہے ان کو کہ پہلے لوگوں نے نافرمانی کی تھی تو ان پر کیسا عذاب نازل ہوا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَائِ فَضَلُّوْ فِيْهِيَا عَرُجُونَ اگر بالفرد ہم ان کے لیے آسمان تک کے دروازے کھول دیں اور اس میں یہ چڑھنا بھی شروع کر دیں چڑھنا بھی شروع کر دیں لَقَالُوْ تو پھر بھی کہیں گے یہ جو آپ سے روز موجزے مانگتے ہیں نا کہ پہاڑ کو سونے کا بنا دو یہاں دریا شروع ہو جائیں لَقَالُوْ اس وقت یہ پھر کہیں گے اِنَّمَا سُكَّرَ تَبْسَارُنَا ہم آسمان پر چڑھے تو نہیں بس نہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے ہماری آنکھیں جو ہیں نا ان کو بان دیا گیا ہے نہیں نہیں بل نحن قوم مسہورون بلکہ ہم وہ قوم ہیں جس پر جادو کیا گیا ہے ہم پر جادو کر دیا محمد نے یہ نہیں مانے کہ محبوب پیارے اس لئے دفع کر ان کو فکر نہ کیا کر ان کی جس نے مان نہ ہوگا مان لے گا تیری ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں برج تلا بھی ہے اور ستاروں کو بھی برج کہا گیا ہے بارہ برج الگ ہیں ستارے الگ ہیں دونوں مانے ہو سکتے ہیں وَلْزَيَّنَّا هَا لِلْنَاظِرِينَ اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اسے آراستہ کر دیا جب دیکھتے ہیں نا تو بڑا پیارا منظر لگتا ہے اس تاروں کو دیکھتے ہیں کہ واقعی آج کل یہاں فیصلہ باد میں تو رات کو اتنی روشنیاں ہوتی ہیں تو آسمان پر تارے نظر ہی نہیں آتے لیکن کسی جگہ میں چلے جاؤنا جہاں روشنی روشنی نہیں ہوتی رات کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھو تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے وَزَيَّنَّا هَا لِلْنَاظِرِينَ وہ ایک مرتبہ میں اچھی طرح یاد ہے میں نے بیان بھی کیا تھا بلوچستان میں گیا ہوا تھا خاران سے واپس کوئٹا جا رہا تھا کہ رستے میں گاڑی کا ٹیر پنکچر ہو گیا رات کا وقت تھا یہ ڈرائیور اترا چینج کرنے کے لیے ٹائر ہم باہر نکل گئے نگاہ پڑی نا کیا نظارہ تھا کیا نظارہ تھا اور اسی وقت ایک شیر یاد آگیا ہے یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن جو حضور مسکراتے جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وحفظنا ہا من کل شیطان الرجیم اور اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے حفاظت فرمائی ہے ہر مردود شیطان سے مردود شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا مگر جو چوری چھپے سننے جائے کہ جاؤں وہاں کے باتیں سنوں فرشتوں کی کچھ باتیں سنوں فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک روشن شولہ روشن شولہ لگتا ہے چان چان کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ڈالے ہم نے اس میں لنگر لنگر کیا؟ پہاڑ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں وَأَنْبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اگائی اس میں مِنْ قُلِّ شَيْئِ مَوْزُون ہر چیز ہے وزن کے مطابق اندازے کے مطابق جتنی ضرورت کی چیز ہے نا اتنی اگائی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور یہاں لام محفوظ ہے وَالِ مَنْ اور اس کے لیے بھی جس کو تم رزق نہیں دیتے ہو اس کے لیے بھی ہم نے زمین کو معیشت کی جگہ بنایا اب کچھ جانور تو ایسے ہیں جنہیں تم چارہ وارہ ڈال لیتے ہو لیکن بے شمار جانور ایسے ہیں جہاں کوئی انسان ان کو کچھ ڈالتا نہیں ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے اللہ کہتا ہم نے ان کے لیے بھی یہ معیشت کی جگہ بانائی وَإِمْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو ہم تو ان خزانوں میں سے تھوڑا سا تمہیں دیتے ہیں خزانے ہیں ہمارے پاس وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ اور ہم نہیں نازل کرتے اس چیز کو مگر ایک معلوم مقدار میں ہمیں پتا ہے کتنی مقدار میں اس چیز کو نازل کرنا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِهَا اور ہم نے بھیجی ہوایں بھاری بوجھ والی ہوایں بھیجی فَأَنْزَلْنَا مِنَسْسَمَاِ مَاعَا پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی یہ بھاری ہوایں جو ہیں جب چلتی ہیں ان کے ساتھ بادل ہوتے ہیں بادل تو پھر ان بادلوں سے بھاری ہوایں جو بھاری ہوتی ہیں پانی کی وجہ سے بادل کہلو ان کو تو ہم نے یہ بادل بھاری بادل بھیجے فَأَنْزَلْنَا مِنَسْسَمَاِ مَاعَا پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے تمہیں یہ پانی پلایا پینے کو دیا یہ پانی وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم نہیں ہو اس کو جمع کرنے والے پانی تو اتنا اترتا ہے تمہارے پاس کوئی اس کے جمع کرنے والی چیز ہی نہیں ہے تھوڑا سا پانی ہے کوئی ڈیم ویم بنا کے تم جمع کر لو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے فینش تم ہمارے سارے پانی کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہو اس کے خزانچی نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِ اور بے شک ہم زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اور ہم ہی وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِّنْكُمْ اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں آگے بڑھے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ اور ہمیں معلوم ہیں وہ جو پیچھے رہے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں یا یہ معنی جو نیکیاں تم نے پہلے کی ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں کرو گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہ اٹھائے گا سب کو اِنَّهُ حَقِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک سیاہ گارے والی بدبودار مٹی کی کھنکتی ہوئی چیز سے کہ مٹی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا خوشک مٹی ہے پانی ڈال دو تو کیچڑ ہے جب وہ کیچڑ بن جائے اگر اس کو آگ میں سکھایا جائے تو وہ ٹھیکرییں بن جاتی ہیں نا مختلف شکل ہی ہوتی ہیں نا تو اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو اس ٹھیکری سے بنایا مٹی لی مٹی سی حضرت آدم علیہ السلام کا پترہ بنایا پھر پترہ بن گیا پھر دھوپ کرتی رہی وہ ٹھیکری بن گئی مٹی بن گئی پھر اللہ نے اس کے اندر روپ ہو گی والجان نخلقناہ من قبلو اور آدم کی تخلیق سے پہلے انسان کی پیدائی سے پہلے ہم نے جان کو پیدا کیا جان کا معنی جن جن کو پیدا کیے ہم نے لیکن یہ بھی کہا گیا ہے جو سب سے پہلا جن تھا اس کا نام تھا جان پہلے انسان کا نام آدم اور پہلے جن کا نام جان اور وہ جو پہلا تھا نا جن اس کو ہم نے پیدا کیا ہے من قبلو اس سے پہلے من نار سموم اس آگ سے جس میں دھوا نہیں تھا بغیر دھویں کے شولے سے ہم نے پیدا کیا اور یاد کرو جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایسا بشر من سلسال من حمائم مسنون بجتی مٹی سے فکری سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ پھر جب میں اسے ٹھیک کرلوں برابر سرابر کرلوں وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ رُوحِ اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے ایک شان والی روح فَقَعُوا لَهُوا سَاجِدِينَ تو تم سب نے گر جانا ہے سجدے میں وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ رُوحِ اس کو دوبارہ سنو اور اچھی طرح سمجھ لو یہ من ہر جگہ جزئیت کے لیے نہیں آتا وہ جو آتا ہے نا یا جابر ان اللہ تعالی خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَائِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ اے جابر ہم نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا نور نبی یہ کا من نورِهِ بعض بے فکر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھا سرکار کا نور نہیں ٹکڑا شکڑا نہیں جس طرح یہاں من روحی کا معنی کیا ہے کہ میں ڈال دوں اس میں اپنی روح کا کوئی ٹکڑا یہ معنی تو نہیں ہے نا اپنی طرف سے ایک شان والی روح میں اس میں ڈال دوں تو تم نے سیدہ کرنا ہے اسی طرح من نورِهِ کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک شان والا نور اللہ تعالی نے بنایا تیرے نبی کا کن کہا نبی پاک کا نور بن گیا سب فرشتوں نے سیدہ کیا ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو کر سب فرشتے سیدے میں گر گئے یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے عقیدہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں یہ نقیب حضرات ہیں یہ واہزین ہیں یہ خطبہ ہیں بس ادھر ادھر سے سنا اور ہو گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے بیڑا غرق تمہارا تمہیں کیسے پتہ چلا عقیدہ کسو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت سے کسی نے سوال کیا یہ ہمارا عقیدہ اس مسئلے میں کیا ہے اور میں تو نے اس کو عقیدہ کہا کیوں ہے یعنی سرکار غوثیاظم کا فرمان ہے نا قدمی حاضحی اس کے بارے کسی نے پوچھا جی اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ فرمایا اسی عقیدہ کیوں کہتے ہو عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جو قطعو ثبوت قطعو دلالت واضح الافادہ چیز سے ثابت ہو تو یہ جو ذنیات ہیں ان سے عقائد نہیں ہوتے ویسے کوئی کہا دیں عقیدہ نظریہ کو تو الگ چیز ہے وگرنا عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث متواترہ سے اور قرآن کی مشتبہات سے نہیں محکم آیات اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سیدہ کیا سوائے ابلیس کی ابا ان یکونا معا الساجدین اس نے انکار کر دیا کہ وہ سیدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو قال یا ابلیسو فرمایا اے ابلیس مالکہ تجھے کیا ہوا اللہ تکونا معا الساجدین کہ تُو نہ بنا سیدہ کرنے والوں کے ساتھ کہنے لگا میری شان کے لائک ہی نہیں کہ میں سیدہ کروں اس بشر کو جس کو تُو نے بنایا ہے بجتی مٹی سے جو سیاہ بدپوب دار گھارے سے تھی قال اللہ جواب دے سکتا تھا اس کی دلیل توڑ سکتا تھا لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ اس نے میرے پیارے کی شان میں گستاخی کی ہے قال اور یاد رکھو جو بھی اللہ کے پیاروں کی گستاخی کرتا ہے وہ مردود ہے اور بے شک تجھ پر لانت ہے قیامت کے دن تک فَعَلَى فَعَمْزِرْنِ إِلَىٰ يَوْمِيُّ بَسُونَ یا اللہ فِر ایک گلت من فرمایا کیا یا اللہ مجھے نا جس دن اٹھائے جائیں گے نا اس دن تک مجھے مولد دے دے مجھے ماری نا فَعَلَىٰ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزِنِي جا تجھے مولد دے دی گئی الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وقتِ معلوم کے دن تک پتہ چلا اس کو محلت ملی ہے اس وقت تک جب سور پھونکا جائے گا دیکھو الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ خَالَ رَبِّ اس نے کہا اے میرے رب بے قسم ہے یہ باقسمیہ ہے مَا أَغْوَيْتَنِي تُو نے مجھے کیا ہے نا گمراہ وہ گمراہ خود ہوا تھا اس نے اللہ کی طرف نسبت کر دی لَا اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں زمین میں انہیں مزین کر دوں گا زمین انہیں بڑی اچھی لگے گیا سوار دوں گا ان کے لیے وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اور ان سب کو میں سیدھے راہ سے بہکا دوں گا گمراہ کروں گا ان کو اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر ان میں جے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا ان پر میرا بس نہیں چلے گا میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا میرا بس نہیں چلے گا ان پر اور کچھ لوگ وہ ہیں شیطان کہتا ہے میں تیرے ولیوں کو قابو نہیں کر سکوں گا اور کچھ لوگ ہیں جو پیچھے ہی ولیوں کے پڑے ہوگئے ہیں ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں قَالَهَا ذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے دینِ اسلام یہ میری طرف آ رہا ہے سُنْ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ جو میرے خاص بندے ہیں نا ان پر تیرا بس نہیں چلے گا اِلَّا مَنِتَّبَعَكَ مگر جو تیری پیروی کرے گا مِنَ الْغَافِينَ وہ گمراہوں میں سے ہوگا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کا وعدہ جہنم ہے ممینہ سارے نو جہنم کے رگڑا دیاں گا لَهَا سَبْعَتُ الْأَبْوَابِ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم ہر دروازے کے لئے مقصوص حصہ ہے تقسیم کر دیا گیا ہے اتنے لوگ اس دروازے سے جہنم میں جائیں گے اتنے لوگ اس دروازے سے جہنم میں جائیں گے اور اتنے لوگ اس دروازے سے جہنم میں جائیں گے جہنم کے دروازے ہیں ساتھ اور جنت کے دروازے ہیں آٹھ آٹھ دروازے ہیں اللہ کرے ہمیں کسی نہ کسی جنت کے دروازے میں سے جانا نصیب ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس کو یہاں جس عبادت سے پیار ہوگا وہ اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا روزے دار کا جو دروازہ ہے روزے کا باب الریان اس کو اس دروازے آجا بھی اندر آجا جس کو نفل پڑھنے کا شوق ہے اس کو وہاں سے بلایا جائے گا جس کو صدقہ خیرات کرنے کا شوق اس کو اس سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا فرمایا ہاں اس کا نام ابو بکر ہے جس کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا